عرض کرتا ہوں کہ ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مناظر فرمائیے گا ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے جنہوں نے ماں سے سیکھا تھا یا علی کہنا سنیے کاشیر جنہوں نے ماں سے سیکھا تھا یا علی کہنا انہوں نے کھائی بھی ٹھوکر تو وہ سنبھلتے رہے جنہوں نے ماں سے سیکھا تھا یا علی کہنا جنہوں نے ماں سے سیکھا تھا یا علی کہنا انہوں نے کھائی بھی ٹھوکر تو وہ سنبھلتے رہے جنہوں نے ماں سے سیکھا تھا یا علی کہنا انہوں نے کھائی بھی ٹھوکر تو وہ سنبھلتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر اب آپ کے لئے شیر پیش کر رہا ہوں جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جب اس نے آخری آدمی تک آپ جو ہیں وہی بیٹھ کر سن رہے ہیں جب اس نے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کٹنے والے تھے ہاتھ ملتے رہے اب یہ اکیلے شیر کے لیے اتنے شیر سنائے ہیں کہ جہاں پہ تھک گئے خنجر بھی اور قاتل بھی جہاں پہ تھک گئے خنجر بھی اور قاتل بھی وہاں پہ سوکے گلے خنجروں پہ چلتے رہے جہاں پہ تھک گئے خنجر بھی اور قاتل بھی وہاں پہ سوکے گلے خنجروں پہ چلتے رہے جہاں پہ تھک گئے خنجر بھی اور قاتل بھی وہاں پہ سوکے گلے خنجروں پہ چلتے رہے میرے بچوں نے کچھ مجھے حکم کیا تھا بہت پرانے شعر ہیں نئے ہو جائیں گے پتہ نہیں کس نے سنے کس نے نہیں سنے علم کے حوالے سے کچھ شعر ہیں ارض کرتا ہوں کہ علم کے حوالے سے کچھ شیر ہے کہ جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں سنیے گا بھائی شیر جو بہادر ہیں جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ مرتے مرتے بھی مسلمان نے چومانا عالم مرتے مرتے بھی مسلمان نے چومانا عالم اور ہندوئی سے لیلے کے جنم چومتے ہیں مرتے مرتے بھی مسلمان نے چومانا عالم مرتے مرتے بھی مسلمان نے چومانا عالم اور ہندوئی سے لیلے کے جنم چومتے ہیں ہم نے ایک بچے تصمیع بیان کی ہے اپنی قوم کے حوالے سے نظر کرتا ہوں آپ شریک ہو جائیے گا اس میں اور ہندوی سے لیلے کے جلم چومتے ہیں ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی کتنی بار پڑھو اس شیئر کو ہم کو اس کی ہی بلندی نے ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں مسخرے اس لیے پرچم کو نہیں چھو سکتے بھائی یہ شیعر سنیے گا کہ مسخرے اس لیے پرچم کو نہیں چھو سکتے جانتے ہیں کہ اسے صاحب غم چھومتے ہیں مسخرے اس لیے پرچم کو نہیں چھو سکتے مسخرے اس لیے پرچم کو نہیں چھو سکتے جانتے ہیں کہ اسے صاحب غم چھومتے ہیں مسخرے اس لیے پرچم کو نہیں چھو سکتے جانتے ہیں کہ اسے صاحب غم چھومتے ہیں اب یہ شیر سننے گا نظر کرتا ہوں کہ سنگ اصوت کے لیے کوئی بھی فتوہ نہ دیا آخری آدمی تک سننے گا شیر کہ سنگ اصوت کے لیے سنگ اصوت کے لیے کوئی بھی فتوہ نہ دیا ارے بیدتی لوگ بھی دیوار حرم چھومتے ہیں سنگ اصوت کے لیے کوئی بھی فتوہ نہ دیا سنگ اصوت کے لیے کوئی بھی فتوہ نہ دیا بیدتی لوگ بھی دیوار حرم چھومتے ہیں سنگی اصوت کے لیے کوئی بھی فتوہ نہ دیا بیدتی لوگ بھی دیوارے بیٹے مجھے باقی شیر یاد نہیں آئے جتے یاد آرہا پڑھنا ہوں بیدتی لوگ بھی دیوارے حرم چومتے ہیں سنگی اصوت کے لیے کوئی بھی فتوہ نہ دیا بیدتی لوگ بھی دیوارے حرم چومتے ہیں اب یہ شیر سنیے گا اور ہماری اپنی سب کی زندگی کا ایک تجربہ ہے یہ شیر میں پیش کرتا ہوں کہ جب یہ اٹھتا ہے تو سب عرش کے پیاسے بادل بھائی سنیے گا بھائی یہ شیر پس دعا میں جب یہ اٹھتا ہے علم جب یہ اٹھتا ہے تو سب عرش کے پیاسے بادل پانی لینے کے لیے مشک علم چومتے ہیں جب یہ اٹھتا ہے تو سب عرش کے پیاسے بادل جب یہ اٹھتا ہے تو سب عرش کے پیاسے بادل پانی لینے کے لیے مشک علم چومتے ہیں بہت آپ کا شکریہ بہت شکریہ